پولیس والے زبردستی اس میں گریفتاریاں کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا اتنا بڑا بنا دیا میرا بھی فوٹو اگر آ جائے گا تو مجھے بھی پکڑ کے لے جائیں گے ترہ ترہ کے رنگ برنگ کے کپڑے پہن پہن کے آئے ترہ ترہ کے نعرے لگائے بائیک پر آئے یہ سب باہر کے لوگ تھے مقامی لوگ نہیں تھے مسلمانوں کی طرف دیکھ دیکھ کے ایسے کچھ ٹونٹنگ کری کہ لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑا فساد نہ بڑک جائے جو بھی کسی عبادتگاہ کا اگر کچھ نقصان ہے تو وہ واقعی ایک دکھ کی بات ہے جو باہر کے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے دو تین دن تک اس معاملے کو بہت بڑکایا اب اگر کوئی اس گلی میں سے گزر رہا ہے تو پولیس والے کہہ رہے ہیں اس کا تو فوٹو ہے اگر کوئی اس کے پاس سے بھی گزر رہا ہے تو ان کو فوٹیج نظر آ رہا ہے کچھ آساماجک تتووں نے جس طرح لالکوان بازار معاملے کو کمنل کرنے کی کوشش کی ہندو بنام مسلم بنانے کی کوشش کی مندر بنام مسجد بنانے کی کوشش کی لیکن اس پورے معاملے کو سلجھانے کے لیے علاقے کے لوگوں نے اور مسجد فتحپوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم نے اہم بھومی کا اپنائی اور دو دن میں اس پورے معاملے کو سلجھا دیا میرے ساتھ خود اس وقت موجود ہیں مسجد فتحپوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم مفتی صاحب آپ نے جس طرح سے ڈیمانڈ کی کہ جس مندر پر حملہ کیا گیا اس کو نقصان پہنچایا گیا آپ نے کہا کہ آپ اسے بنوائیں گے جو آر ڈبلو اے کے لوگ ہیں جو امن کمیٹی کے لوگ ہیں اس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور وہ پہلے ہی سے بھائی چارہ اور پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ مسلم ہندو سب مل کے بنوائیں اور اس میں جو بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو اس میں وہاں کے جو علاقے کے مسلمان ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ اس میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو ہم پورا کرائیں نقصان بھی بہت تھوڑا ہے شیشہ ٹوٹ گیا تھا یا کچھ اور وہ چھوٹا سا تو ایک مندری ہے کہا گیا وہ پتھراؤں میں شیشہ ٹوٹا ہے وہ پتھراؤں میں تو شیشہ ٹوٹا ہے لیکن اب کس وقت ٹوٹا ہے کس وقت نہیں ٹوٹا یہ تو نہیں کہہ سکتے چونکہ وہاں پر کچھ لوگوں نے پتھر پھیکا اور شیشہ کا تو پتھر سے ٹکراتی شیشہ ٹوٹتا ہی ہے بہرحال جو بھی کسی عبادتگاہ کا اگر کچھ نقصان ہے تو وہ واقعی ایک دکھ کی بات ہے اور ہم لوگ ایک سیکلر ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے مذہب میں بھی یہ کہیں نہیں تعلیم ہے کہ ہم کسی دوسرے قوم کے عبادتگاہ کو نقصان پہنچائیں یہ ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے تو اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو اس کو سب کو مل کے پورا کرنا چاہیے اور علاقے کے لوگ ہندو مسلم سب اس کے لئے تیار ہیں کہ جو بھی اس کی بھرپائی ہو وہ پورا کریں جس طرح مندر کو نقصان پہنچا مفتی صاحب اسی طرح سے مسجد پہ بھی پتھر بازی ہوئی مسجد کو بھی نقصان پہنچا تو مندر کو جو نقصان پہنچا اس میں پولیس نے کارروائی پوری طرح سے کرنی شروع کر دی ہے آج تک کی خبر جو یہ تھی ابھی تک کی کہ تہرہ سے زیادہ اس میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مندر کو نقصان پہنچایا وہ گرفتار ہو رہے ہیں مسلمان نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس میں مسجد پر جو پتھراؤ ہوا اس کے بارے میں کوئی کارروائی ابھی تک نہیں دیکھئے مسجد کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں ہوا اس کے لئے ایک الگ سے کمپلینٹ ہونی چاہیے علاقے کے لوگوں کی طرف سے مسجد والوں کی طرف سے کمپلینٹ ہونی چاہیے اور اگر واقعی ایسا نقصان ہے تو اس کے لئے باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی اس کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے تو اگر مسجد کے لئے جو بھی نقصان ہوا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں نمازی ہیں وہاں کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے لئے ضرور آواز اٹھائیں اور مندر کے لئے مسجد کے لئے جہاں بھی کوئی جائز ہوگا تو وہاں پر ہم بھی اس کے لئے آواز اٹھائیں گے اس پوری گھٹنا کو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کمینل بنانے کی کوشش کی گئی ہندو مسلمان کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی مندر مسجد کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں علاقے کے لوگوں نے اور خود آپ نے بڑی اہم بھومی کا نبھائی کہ اس معاملے کو بہت جلدی سلجھا دیا کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں جو لوگ باہری آکے اس میں انوال ہو جاتے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے آپ سرکار کو کیا کرنا چاہیے واقعہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا تیز جون کو اتوار کو گالی کھڑی کرنے کے معاملے میں جھگڑا ہوا اور پھر اس میں کچھ لڑکوں کی مار پیٹ ہو گئی وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا اتنا بڑا بنا دیا اور علاقے کے لوگ تو ہمارے جو ہندو بھائی ہیں مسلمان ہیں وہ اس بات کو ریالائز کر رہے تھے کہ واقعہ ایک چھوٹا ہے اور مندر پہ بھی جو کسی نے اٹیک کیا ہے تو وہ اس نیت سے نہیں کیا کہ مذہب سے نفرت کی وجہ سے نہیں کیا کسی موب نے نہیں کیا کسی بھیڑ نے مندر کو نقصان نہیں پہنچایا کچھ دو تین لڑکے چار لڑکے جو نشے میں ہوں گے نو عمر ہیں چھوٹے لڑکے ان لوگوں نے شرارت کی یہ شرارت ہو سکتی ہے بہرحال کچھ لوگوں نے جو باہر کے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے دو تین دن تک اس معاملے کو بہت بڑکایا بہت نعرے لگائے ترہ ترہ کے رنگ برنگ کے کپڑے پہن پہن کے آئے ترہ ترہ کے نعرے لگائے بائیک پر آئے اور پولیس پر بھی پریشر بنایا اور وہاں دھنے پر بھی بیٹھ گئے یہ سب باہر کے لوگ تھے مقامی لوگ نہیں تھے مقامی لوگ تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے معاملہ تھنڈا ہو معاملہ ختم ہو اور جب وہاں کے لوگوں نے آپسی باتچیت کر لی فریقین نے امن قائم کرنے کے لیے شانتی قائم کرنے کے لیے ایگریمنٹ کر لیا اس کے بعد بھی باہر کے لوگوں نے آ کے بھڑکانا چاہا بیکانا چاہا اور ان سے بھی یہ کہا کہ تمہارا رائٹ نہیں ہے ایگریمنٹ کرنے کا اور ابھی تک بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر حالات بگڑ جائیں لیکن دیلی پولیس نے بھی سمجھداری کری علاقے کے ہندو مسلم جو لوگ ہیں انہوں نے بھی سمجھداری کری اور پورے دلی کے رہنے والے لوگوں نے سمجھ کا ثبوت دیا اور ہم لوگوں نے بھی کوشش کی اس کی وجہ سے یہ امن قائم ہو گیا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ آ رہے تھے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے ایسے خطرناک نعرے لگائے اور مسلمانوں کی طرف دیکھ دیکھ کے ایسے کوئی ٹونٹنگ کری کہ لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی بڑا فساد نہ بھڑک جائے تو ایسے لوگوں پر نظر ہونی چاہیے اب لوگ لالکویں پہ جو آ رہے تھے نعرے لگاتے ہوئے پھر وہ مجد فتہ پوری کے گیٹ پر بھی نعرے لگا رہے جو مجد کا جنوبی گیٹ ہے جو کٹرہ بڑیان کا وہاں بھی نعرے لگا رہے پھر چانی چوک کا جو مین گیٹ ہے اس پہ بھی نعرے لگا رہے تو اب بتائیے مسجد کے سامنے نعرے لگانے کا یا فتہ پوری مسجد کے گیٹ پر آ کر ہنگامہ کرنے کا یا فوٹو لینے کا یا مووی بنانے کا یہ ایک شرارت ہے تو باہر کے لوگوں کو اگر کنٹرول کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دلی میں نہیں پرانی دلی میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر اگر باہر کے لوگوں پر نظر رکھی جائے تو مقامی لوگ جو ہیں وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں دیکھئے سبھی کو یہاں رہنا ہے سبھی کا کاروبار ہے سبھی کا گھربار ہے بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے تمام زندگی یہیں گزری ہے تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا ہے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی سرکشت ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی سرکشت ہیں ان کی بھی حفاظت ہے دلی پولیس جو ہے وہ بھی کافی حد تک اس نے سمجھداری کا ثبوت دیا اور ان لوگوں کو کنٹرول کیا آگے کہیں پر بھی اگر کہیں ذرا سے بھی کوئی چنگاری ہوگی تو باہر کے لوگ آ کر اس کو ضرور ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ جو شرارتی تطوے ہیں جو شرپسند اناثر ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے ان کے خلاب بھی جو نعرے لگا رہے تھے ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے دور کے علاقے کے لوگوں کا یہاں آ کر اس طرح سے ہنگامہ کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے قانونی یہ جواز نہیں ہے اگر پولیس چاہے ایڈمنیسٹریشن چاہے تو ان لوگوں کے خلاب بھی کاروائی ہو سکتی ہے اور جو پولیس نے ویڈیو بنائے ہوں گے اس کے اندر وہ سارے فوٹو نظر آئیں گے کہ جو جو لوگ آتے تھے کہاں سے آتے تھے سی سی ٹی وی کی بات پولیس نے کی ہے کہ ہم سی سی ٹی وی دیکھیں گے اس کے آدھار پر سزائیں دی جائیں گی گرفتاری بھی ہوگی ایف آئی آر درج ہوگی سب ہوگا لیکن کیا سی سی ٹی وی میں صرف مسلم نوجوان اب تک پولیس کو نظر آئے ہیں سی سی ٹی وی میں جو چیز نظر آئی ہے ایک ٹی وی چینل کے ایک ریپورٹر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں دو چار لڑکے پتھر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پتھر کہاں مار رہے ہیں یہ پتہ نہیں لگ رہا پتھر پھیکتا وہ آدمی نظر آ رہا ہے یہ پتھر جا کہاں رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا کیا چیز اس سے ٹوٹ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ جو میں نے دیکھا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج وہ تو ادھورہ ہے اور جب تک ہمیں پوری طرح سے کلیر پکچر نظر نہ آئے کہ کس نے کیا مارا کہاں لگا کیا ٹوٹا کتنا نقصان ہوا اگر پولیس کے پاس کلیر فوٹیج ہیں تو ضرور اس کو کارروائی کرنی چاہیے لیکن یہ معاملہ ایک دب چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب پولیس والے زبردستی اس میں گرفتاریاں کر رہے ہیں حالانکہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا اب اگر کوئی اس گلی میں سے گزر رہا ہے تو پولیس والے کہہ رہے ہیں اس کا تو فوٹو ہے اگر کوئی اس کے پاس سے بھی گزر رہا ہے تو ان کو فوٹیج نظر آ رہا ہے بھئی ایک آدمی اگر جیسے میں ہوں اگر میں نے سنوہ جھگڑا ہوا اگر میں نے جا کے دیکھا کہ بھئی کیا واقعہ تھا تو میرا بھی فوٹو اگر آ جائے گا تو مجھے بھی پکڑ کے لے جائیں گے سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ کر سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ کس کا ارادہ غلط ہے کس کا انٹینشن ہنگامہ پیدا کرنے کا ہے کون جھگڑے کے لیے آیا ہے کون کس طرح کا ہے اگر فوٹو کسی کا آ جاتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی عمر کیا ہے تو یہ تمام چیزیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جو اگر شر پسندی کرنے والے ہیں پولیس ان کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے غلط کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہو لیکن خالی کیمرے میں فوٹو آ جانے سے اور اگر پولیس والے یہ کہنے لگے ہم اس کو بھی پکڑیں گے اس کو بھی پکڑیں گے میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی والی بات ہے اور یہ کسی بھی طرح سے نائنصافی ہے جو غلط کرے اس کو سزا ملنی چاہیے جو غلط نہ کرے اس کو خامخام پھسانا نہیں چاہیے مفتی صاحب میڈیا کی بات آپ نے کی تو میڈیا نے جو رول اس پورے معاملے میں ادا کیا جس طرح سے بڑے بڑے ٹی وی چینل جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ جو ڈیبیٹ ہوئے ان سے ایک الگ ہی رنگ جو بھیجا گیا اس کے بارے میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے کس طرح کا رول ادا کیا اس معاملے میں میڈیا تو جو رول ادا کرتا ہے وہ اس نے ادا کیا اس نے تو چنگاری لگانے والی بات کری آگ بھڑکانے والی بات کری اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ارادہ غلط ہوگا لیکن انہوں نے اس معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کری تو بہرحال میڈیا کو بھی ایک اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے حالات کو کنٹرول کرنا چاہیے جہاں تک حالات ہیں وہیں تک دکھانی چاہیے ہندو مسلم نفرت کے لیے کوئی پروگرام بنانا اس میں شاید واہ واہ ہی تو ہو سکتی ہے لیکن جو ایک ذمہ داری رسپونسیبلیٹی جو جنرلیزم کی رسپونسیبلیٹی ہے اس کو نبھانا چاہیے اور کسی بھی طرح سے جو بھی صحافتی اور میڈیا کا جو ذمہ داری ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کو چاہیے میڈیا پرسنس کو بھی چاہیے کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نورملائز کرنے کے لیے کوشش کریں اور ہمارے بھارت کا بھائیچارہ رہے پریم رہے گنگا جمنی تہذیب رہے اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنے چاہیے شکریہ مفتی صاحب اس پورے معاملے پر ہم سے بات کرنے کے لیے اور اتنی جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے آپ نے دیکھا یہ تھے ڈاکٹر مفتی مکرم شاہی امام مسجد فتحپوری جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو شرارتی تتو تھے جو بہار سے اس علاقے میں آئے اور اس پورے گھٹنا کو اس پورے معاملے کو کمینل رنگ دینے کی کوشش کی پولرائز کرنے کی کوشش کی ہندو بنا مسلم بنانے کی کوشش کی مندر بنا مسجد کا معاملہ بنانے کی کوشش کی مفتی صاحب نے میڈیا کو لے کر ایک بڑی بات کہی ہے کہ اس میں میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے وہ پوری طرح سے غلط رول تھا میڈیا کو اس پورے معاملے کو گھٹانا چاہیے تھا نہ کہ اس کو چنگاری بنا کر آگ بڑھکانے کا کام میڈیا نے ادا کیا دیلی سے کیمرپرسن نازم علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی موسیقی